نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت از جرامہ پر خیصر داکٹر اصف جلالی شاہد ایک انان سمات فرمان کل انشاءاللہ العزیز اشادی نماز و بات مرکز اہل سنت مرکز جمع محجزینت المساجد کبلہ حاجی صاحب علی محجز اندر ایک عظیم الشان حجات الاسلام کانفرس منقض ہو رہی ہے جس دن اندر حضرت مولانا محمد صدیق ملتانی اور شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا محمد حامر رضا صاحب وزیر ازاد کشمیر آپ دا بیان ہوئے گا تمامی حواب کل حاجی صاحب علی محجز اندر اشادی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی سدری ویسر لی امری واحلو اقدتا من لسانی یفقه قولی الحمدللہ العلی المتعال المنزه عن الشركاء والامثال والصلاة والسلام وعلى حبیبه المستفى الهادی من الدلال وعلى آله واشحابه بالغدوب والآصال اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الزبد فیزاب جفا واما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیك يا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیك واشحابك يا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہین منزہ عن شریک فی محاسینہ فجوہر الحسن فیه غیر منقاسین محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاکوال والکالیم محمد ذکره روح لعنف سنہ محمد شکره فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہین توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرانے ادا کیا وہ تمام امتوں کے مقابلے میں اہم کردار پہلی امتوں میں تمہیں اس امت کے کردار کے مقابلے کا کہیں کوئی کردار نظر نہیں آئے اس کی واضح دلیلیں یہ ہیں کہ وہ امتیں اپنی کتابوں تک محفوظ نہ رکھ سکیں اس امت نے اپنی کتاب تو محفوظ رکھی تھی اپنے نبی علیہ السلام کا ہر کتاب بھی محفوظ رکھا وہاں چونکہ آیات بھک گئیں تو شرک پھیل گیا ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشاد فرمایا ہے صحیح بخاری شریح میں موجود ہے اور ہر نبی کو اللہ موجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں فرمایا مجھے میرے رب نے جو موجزہ عطا کیا ہے وہ قرآن ہے جو رب نے مجھ پہ نازل کیا ہے میرا قرآن موجود رہے گا وہ لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنی بڑی تعداد میرے غلاموں کی ہوگی اتنی کسی پیغمبر کے غلاموں کی نہیں ہوئی اس امت نے قرآن مجید کو محفوظ رکھ کے یہ دلیل پیش کی کہ یہ امت شرک کی جڑے کاٹنے والی امت کہ جس بیس پر شرک دھندہ ہوتا ہے وہ جب آیات بک جائیں اس امت نے قرآن مجید کی عفاظت کا حق ادا کیا دوسرے نمبر پر ختم نبوت پر جو پہرہ اس امت نے دیا وہ بھی ایک روشن باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا انسان جس نے بھی اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس امت نے اس کا حساب مکمل کیا اور اس کی نبوت کو چلنے نے دیا یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو نبی تسلیم نے کرتی اور شرک فن نبوت کا دروازہ اپنے زور پازو سے بند کروانے والی ہے وہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجنے والے رب کے ہوتے ہوئے کسی اور کی علوہیت کیسے تسلیم کر سکتی ہے ختم نبوت پر آج تک کا ہمارا یقین اور ختم نبوت پر اس امت کی خدمات یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یہ امت شرک کو ختم کر دینے والی امت ہے اور اور دور کے اندر اس امت کا عقیدہ توحید اس کی عظمت کی دلیل ہے کل بھی یہ امت اپنے عقیدہ توحید پر قائم تھی اور آج بھی یہ امت اپنے عقیدہ توحید پر قائم اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شکی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کرتی ابن ماجہ شریف میں ہے مسند امام احمد میں ہے بہکی کی شعب ایمان میں ہے اور زہبی کی سید اور عالم نوبلہ میں ہے متعدد مقامات پر یہ حدیثی موجود ہے حضرت عبادہ بن نسی کہتے ہیں مہدر شکداد کے پاس ملنے گیا تو میں نے ان کو روتے دیکھ تو میں نے پوچھا ما یبکی کا کونسی چیز تمہیں رولاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی بنیاد پر آج جب میں نے اس کا تصور کیا نبی علیہ السلام کی بھی سال کے بعد تو مجھے رونا آگیا انہوں نے پوچھا حضرت عبادہ نے وہ کونسی حدیث کہ جس کی وجہ سے آج تم رو رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ مجھے اپنی امت پر دو چیزوں کا خطرہ اششرک وششاوت الخفیہ ایک تو مجھے شرک کا خطرہ اور دوسرا مجھے خفیہ شاوت کا امت پر خطرہ تو حضرت شداد نے پوچھا اتشرک امت کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خطرہ ہے تو کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمائے فرما یاد رکھنا میری امت یعنی قیامت تک کی امت کی الفاظ کو بیان کرتے ہوئے ہمارے نبی علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ کبھی بھی میری امت یعنی صرف صحابہ نے پوری امت کے بارے میں یہ بیان کیا فرما یہ نہ سورج کی بندگی کریں گے نہ چاند کی عبادت کریں گے یہ نہ کوئی بدھ پوجیں گے اور نہ ہی کسی پتھر کو سجدہ کریں گے فرما ہمیشہ کے لیے شرک کی جڑے کاٹ دی گئی ہیں اور میری امت اس شرک میں کہ غیر اللہ کی بندگی کرے اور غیر اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے سوا کسی کو پوجھے اور کبھی بھی میری امت میں یہ شرک نہیں ہوگا فرما جو میں بتا رہا ہوں کہ مجھے شرک کا خطرہ ہے فراغرچہ لفظ شرک بغیر کسی قید کے بولا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے خود اس کی بضاحت کر کے یہ بتا دیا کہ مجھے اپنی امت پر جس شرک کا خطرہ ہے لَاكِنَّهُمْ شُرَعُونَ بِعْمَالِهِمْ کہ وہ ریاکاری کرنا شروع کر دیں گے ریاکاری میری امت میں آ جائے گی کہ ایک کام رب کے لیے بکھیا جا رہا ہے اور بندوں کے لیے بھی کیا جا رہا ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ رب راضی ہو جائے اور پیش نظر یہ بھی ہے کہ لوگ مجھ کو نبازی سمجھیں تو حضرتِ شتاد کے سوال پر ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بات بازے کر دیں کہ میری امت میں کبھی شرک جلی نہیں ہوگا شرک خفی ریاکاری میری امت میں آ جائے گی شرک جلی کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میری امت بتوں کی پرستہ شروع کر دے چاند کو پھوئی نہ شروع کر دے یا سورج کی بندگی شروع کر دے یا کسی پتھر کی بندگی شروع کر دے ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی مقدس خبان سے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میری امت کا مسئلہ غیر اللہ کی بندگی نہیں ہے میری امت کا فتنہ جو ہے وہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے یہ شرک میری امت میں کبھی بھی نہیں آسکے گا ہاں جو بیماری میری امت میں آنے والی ہے وہ ریاکاری کی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نیکنیاں ضائع ہو جائے گی اور جس کی بنیاد پر امت کا پھولادی وجود جہاں وہ کوکنہ ہو جائے گا اس سلسلہ میں وہ لوگ جو شرک کے بیوپاری اور شرک کا کاروبار کرنے والے اور شرک کی بیش پر اپنی ضرورت لوگوں کو مضرورت کا احساس دنانے والے جو ہیں ان کی تمام تر وہ تدبیریں اور تمام تر سج سے جو ہیں اس حدیث کے مقابلے میں دم توڑ چکی ہیں بخاری شریح میں میرے نبی علیہ السلام کا یہ جملہ واللہ انی ما خافو علیکم ان تشرکو با دی مجھے میرے بعد تمہارے مشرکونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے وہ جملہ جسے یہ صرف صحابہ کے لیے مقید کرنا چاہتے تھے اس حدیث شریف نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ فرمان بھی پوری امت کے لحاظ سے ہے اور نبی علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ پہلی امتوں کی طرح میری امت نہیں ہوگی جیسے وہ شرکوں میں پھیل جاتا تھا ایسے ان میں بھی شرک پھیل جائے نہیں یہ چونکہ آخری امت ہے سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر پہلے کی طرح شرک کا وعبال آ جانا ہوتا تو پھر کبھی بھی نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا ہمارے نبی علیہ السلام کی اس دنیا میں جلبہ گری کے ساتھ شرک کا خاتمہ ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے شرک کی جڑے کاٹ دی گئیں باقی جو اس امت کا مسئلہ ہے وہ بخاری میں فرما دیا کہ دنیا کے خزانوں میں رغبت کرنا ہے اور ان احادیث میں جو بھی میں نے پیش کی وہ یہ ہے کہ ریاکاری کا معاملہ ہے ہمیں آج ریاکاری کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا میں جو رغبت ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ امت کی بھولاتی قوت پھر بحال ہو جائے اور یہ امت اپنے اصل مقصد کی طرف روان دمہ ہو سکے آج سازش کے تحت اس امت پر جالی شرف کا فتوہ لگایا جا رہا ہے میرے نبی علیہ السلام کا وہ جملہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے ایک قوم ایسی آئے گی یکتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوسان فرما وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بدپرستوں کو چھوڑ دیں گے آج کی یہ شرک ساز کمپنی ان کا ایک فتوہ بھی ہندووں کے خلاف نہیں ان کا ایک فتوہ بھی سکھوں کے خلاف نہیں جب بھی پولتے ہیں تو کہتے ہیں مشرکو زمانے نا اگ لازو شرکم میں نبی جہل کہتے ہیں ہمارے زمانے کہ یہ مسلمانوں میں جو مشرک ہیں یہ ابو جال سے بڑے مشرک ہیں مازاللہ تو انہوں نے اتر ابو جال کو سامنے رکھا یہ دراج کے مسلمانوں کو اور دعا اصل میں ہندو کافر ہیں ان کی طرف سے ساری توجہ ہی اٹھا دی ہے اور پھر ابو جال کی ہمہت میں اسے چھوٹا مشرک قرار دے کر آج کے مسلمانوں کو بڑا مشرک قرار دے کر ان لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کا جو تبلیغ توحید کا کردار اس کو ڈی گریٹ کرنا چاہا جب ابو جال چھوٹا مشرک تھا تو اس کے مقاملے میں جہاد چھوٹا جہاد قرار پائے گا آج کے مسلمانوں کو جب یہ بڑا مشرک قرار دے رہے ہیں تو آپ نے آپ کو سرکار سے توحید کا بڑا علمبردار علمبردار قرار دینا چاہتے ہیں انہوں نے چھوٹے مشرکوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور ہم بڑے مشرکوں کی خلاف مازلہ جہاد کر رہے ہیں یہ پوری ملت کے خلاف پورے دیم کے خلاف اس قرآن کے خلاف امت کی شان کے خلاف یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم کا منصوبہ ہے جو لوگوں نے بازار کرم کر رکھا ہے کہ دعا سرات مستقیم اس وقت وقت کے کربلا میں یہ ازام دے رہا ہے کہ یہ جھوٹا فتوہ جو امت پر دیا گیا تھا ہم برسرِ میدان اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ہم یہ سابت کر رہے ہیں کہ یہ امت مشرک ہونے والی امت نہیں ہے غیر اللہ کی عبادت والا شرک اس امت میں کمی رہی آسکتا اس امت میں ریاکاری والا مرض آیا ہوا ہے اور ہم سب کو اس ریاکاری والے مرض کے خلاف جہاد کرنا چاہتیے یہاں جو میں نفی کر رہا ہوں شرکیا جلی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے تھوپ کے لحاظ سے فتوہ لگا دیا مسلمانوں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں پر یہ بیماری اس امت میں شرک کی نہیں ورنہ امکان شرک اس کو ہم مصرد نہیں کرتے وہ تو مازاللہ لوگوں نے خدائی کے بھی جھوٹے دعوے کیے کسی کو رب کے ساتھ شریک کرنا اس کے مقابلے میں خود خدا کہلوانا یہ دعوے بھی لوگ کرتے رہے اس واسطے ایسے اکہ دکہ جو واقعات ہیں یا اس طرح کی جو صورتحال ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت مسلمہ پر توصل کی بنیاد پر تبرک کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کی پکار کی بنیاد پر جو فتوہ شرک لگا کر قرورہ مسلمانوں کو مشرق قرار دیا گیا ہے یہ فتوہ بالکل جوٹ ہے امت میں شرک موجود نہیں ہے یہ امت قیام قیامت تک اپنے اصلی عقیدہ کے ساتھ جانے والی ہے یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مستدلک میں بھی ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ید رسول اسلام کما ید رسول وشی صوت اور جیسے کپڑے کے نقش و نگار مدم پڑ جاتے ہیں ایک زمانہ آئے گا اسلام کے نقش و نگار بھی مدم ہو جائیں گا حتی لا يدرہ ماس سیامن یہ بتا نہیں ہوگا لوگوں کے روزہ کیا ہوتا نماز کیا ہوتی ہے ایسا زمانہ آ جائے گا آپ سمجھنا آج وہ زمانہ نہیں آیا ابھی تک وہ زمانہ نہیں آیا ابھی تو بچے بچے کو پتا ہے نماز کیا روزہ کیا حج کیا زکاق کیا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جب لوگوں کو جو کلمہ گو لوگ ہیں انہیں نماز روزے کا نام بھی نہیں آتا ہوگا لیکن فرما کلمہ پھر بھی آتا ہوگا ان لوگوں نے جو ترتیب بنائی ہوئی ہے اس کے مطابق کیا کہ کلمہ پہلے بہت غیر بہت مر ہو گیا اور نماز بھی باقی رہی ان کے نزدیک ان کے فتوے کے مطابق آج کروڑوں مشرق نمازیں پڑھتے ہیں کروڑوں مشرق روزہ رکھتے ہیں انہوں نے ایمان کے خاتمے کا فتوہ پہلے دیا اور نماز بھی باقی رکھی جبکہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ اس وقت بھی باقی ہوگا جب کسی کو نماز کا نام بھی نہیں آتا ہوگا پہلے بھولے گی تو نماز بھولے گی پہلے اٹھے گا تو روزہ اٹھے گا اور پہلے جائے گا تو دنیا سے قرآن چلا جائے گا جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک شرق کیسے آ سکتا ہے مستدرک کی حدیث شریف میں ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک رات کے اندر سارا قرآن اٹھ جائے گا جب نماز کا پتہ نہیں ہوگا روزہ کا پتہ نہیں ہوگا قرآن کی یہ کہتی باقی نہیں رہ جائے گی کلمہ پھر بھی باقی ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ پھر بھی باقی ہوگا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کلمہ کیا ہے بوڑا مرد اور بوڑی عورت یہ کہیں گے بس اگلے پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں ہمیں اس کے سوا کوئی پتہ نہیں کرتے حضرت حضیفہ بن جمان جب یہ حدیث پیان کر رہے تھے حضرت سیلہ نے پوچھا اے حضیفہ بن جمان وہ قوم جن کو نماز کا بھی پتہ نہیں ہوگا روزہ کا بھی پتہ نہیں ہوگا اور کلمہ صرف یہ کہیں گے کہ پہلے پڑھتے تھے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ان کا کلمہ موتبر ہوگا یا غیر موتبر ہوگا لفظ بولے ایسا کلمہ ان کو فیڑا کیا دے گا تین بار جب حضیفہ بن جمان نے پوچھا تو حضیفہ بن جمان بول پڑے فرما تن جیہ من النار اے سیلہ یہ کلمہ بھی ان کو جنم سے نکال کے لے جائے گا ظلم و صدم کیا آج کے ان ظالم مفتیوں نے جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کے کلمے کو ریڈیکٹ کیا جنہوں نے یہ لکھا حقیقت توحید کی اندر کہ اس وقت کے کافر آج کے مسلمانوں سے کلمے کا معنی بہتر سمجھتے تھے تو اگر وہ کافر آج کے مسلمانوں سے بہتر سمجھتے ہیں تو پھر ان کے کول کے مطابق ان کافروں کا جنتی ہونا لازم آئے گا اس وقت کے یہ کلمہ اس وقت بھی موتمر ہے جب نماز روزے کا پتہ نہیں ہوگا اتنی جہانت آجائے گی اتنی کمزوری آجائے گی اس وقت بھی کلمہ مسترد نہیں ہوگا کیسا مفید ہوگا جہنم سے نکال کے لے جائے گا ابھی تک وہ زمانہ نہیں آیا یہ حدیث واضح کر رہی ہے لہٰذا نماز باقی ہے روزہ باقی ہے ابھی حقید توحید اس انداز میں مضبوط طریقے سے باقی ہے جس وقت نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا قرآن بھی اٹھ چکا ہوگا اس وقت کا کلمہ توحید بھی کلمہ توحید ہوگا آج کے صدیوں بعد کے جو حالات ہیں جتنی کمزوری بھی امت میں آ جائے گی پھر بھی سرکار نے فرمایا عقیدہ توحید پھر بھی کھوکلا نہیں ہوگا وہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت دلا دے گا اس سلسلہ میں زہبین سیجور علام نوبلہ میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت حضرت شداد نے کچھ شہابہ کے سامنے حضرت ابو دردہ اور حضرت عبادہ بن سامد کے سامنے یہ حدیث بیان کی تھی اور کہا تھا مجھے میں نے سرکار سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھے امت پر شرک کا خطرہ ہے تو عبادہ اور ابو دردہ نے پوچھا اے شداد ہم نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے اب اس کی بندگی کوئی نہیں کرے گا تو شرک تو ختم ہو چکا تجھے کس چیز کا خطرہ ہے کیسے تم حدیث بیان کر رہے ہو تو حضرت عبادہ نے حضرت ابو دردہ اور عبادہ دونوں کو حضرت شداد نے بتایا کہ اگر کوئی ریاکاری سے نماز پڑھے تو کیا شرک نہیں ہے ریاکاری سے روزہ رکھے تو کیا شرک نہیں ہے ریاکاری سے صدقہ کرے تو شرک نہیں ہے تو حضرت عبادہ نے کہا شرک ہے حضرت عبادہ نے کہا شرک ہے تو فرمایا اس شرک کی میں بات کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر خطرہ ہے ریاکاری والا شرک یہ بحث صحابہ میں مکمل ہو گئے اس بحث کا فیصلہ صحابہ نے سنا دیا اور اس بحث کا نتیجہ صحابہ نے بتا دیا اب اس میں کسی کے شاک کی گنجاش واقع نہیں نہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے شرک جلی کے لحاظ سے یعنی غیر اللہ کی عبادت کے لحاظ سے کہ کبھی بھی ایسا شرک میری امت میں نہیں آئے گا پھر دوسری احادیث میں ریاکاری کے لحاظ سے وضحت فرما دی اور یہ بازے کیا کہ میری امت میں اس انداز میں کہ جماعت کی جماعت اور ہزاروں لوگ اس دلدل میں پرس جائیں کہ وہ شرک کرنا شروع کر دیں پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا شرک جلی کبھی امت میں نہیں آئے گا بتوں کی پرستش غیروں غیر اللہ کی عبادت کے لحاظ سے اس امت میں شرک نہیں آئے گا تمام طرح حدیث میں اس کو فاضح طور پر صحابہ نے بھی بیان کیا اور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ اس امت کے اندر جو بیماری آنے والی ہے وہ ریا کی بیماری ہے جس کو حدیث میں سرکار نے خود کہا الریاع شرک الاسگر ریاع شرک الاسگر ہے ریاع کو متلکن شرک بھی کہا لہذا آج اصل مسئلے کی طرف امت کو توجہ کرنی چاہیے کہ ہم ریاع کاری سے اپنی قوم کو بچائیں تاکہ رب زلجلال ہر ایک کو خالص بندگی کا ثواب عطا فرمائے اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے ان لوگوں نے شرک کے لئے جو بیس بنائی ہم نے اس بیس جھملا کر اس کو توڑ دیا شرک کے لئے بیس یہ بنا رہے تھے کہ تم نے میجارِ علوہیت کے اندر ولیوں کو شامل کر رکھا ہے میجارِ علوہیت کے اندر تم نے اپنے نبی علیہ السلام کو شامل کر رکھا ہے میجارِ علوہیت کیا بیان کیا لوگوں نے وہ کہتے ہیں مشکل کشاہ ہونا رب ہونا ہے حاجت رواہ ہونا خدا ہونا ہے مددگار ہونا داتا ہونا دستغیر ہونا یہ میجارِ علوہیت ہے ہم نے پسلے سیمینار میں جواب دیا جس کا آج تک جواب نہیں آیا قرآنِ مجید کی ستر آیات ہم نے یہ ساویت کیا ہے کہ مددگار ہونا میجارِ علوہیت نہیں ہے مشکل کشاہ ہونا میجارِ علوہیت نہیں ہے حاجت رواہ ہونا میجارِ علوہیت نہیں ہے چونکہ جو علوہیت ہوتی ہے وہ مجازی نہیں ہوتی علوہیت اتائی نہیں ہوتی علوہیت ایک سیکنڈ کے لیے بھی رب کے سوا کسی میں مانی جائے تو شرک ہو جاتا ہے اگر مددگار ہونا قلعہ ہونا ہے تو پھر بتایا جائے بدر کے میدان میں پرشتے کیا کرنے آئے تھے انہوں نے مدد کی تھی جو علوہیت ہے وہ نہ کسی بندے کو ملتی ہے انسان کو نہ کسی پرشتے کو ملتی ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھر کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی چونکہ مددگار اللہ نے بندوں کے بندے بلائے ہیں اللہ نے حاجت رواہ بندوں میں سے پیدا کیے ہیں اللہ نے مشکل کشاہ اپنے بندوں میں بندوں کے لیے بلائے ہیں یہاں سے میجارِ علوہیت مددگار ہونا نہیں میجارِ علوہیت مشکل کشاہ ہونا نہیں میجارِ علوہیت حاجت رواہ ہونا نہیں یہ چیزیں حقیقی طور پر رب میں پائی جاتی ہیں رب کی مرضی سے رب کے بندوں میں پائی جاتی ہیں جبکہ جو میجارِ علوہیت ہے وہ رب کے سوا کسی اور میں پائے ہی نہیں جا سکتا اب بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا پھر میارِ انہیت کیا ہے جو مجازن بھی نہ ملے عطائی بھی نہ ہو وہ ہے واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا میرا رب ہی واجب الوجود ہے اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے واجب الوجود وہ ہوتا ہے جو عجلی ہو عبدی ہو دائمی ہو جس پر کبھی بھی زوال نہ آسکے کوئی وقت نہیں تھا کہ وقت ہو اور رب نہ ہو اور کوئی وقت نہیں ہوگا کہ جس میں رب نہ ہو جو ایسی ذات ہو وہ واجب الوجود ہوتی ہے صرف ایک ذات ہے میرے رب کی ذات جس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر مستحق کے عبادت صرف اللہ مستحق کے عبادت ہے اللہ کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں ہے باقی جہاں تک مددگار ہونے کا تعلق ہے مشکل کشاہ ہونے کا تعلق ہے حاجت رواہ ہونے کا تعلق ہے رب چاہتا ہے خود مدد کرتا ہے رب چاہتا ہے اپنے بندوں سے بھی مدد کروا دیتا ہے قرآن مجید برحان رشید کے دس میں پارے میں رب زلجلال نے ان دو مددوں کا خود ذکر کیا اللہ فرماتا ہے اگر وہ منافق ہے اے میرے نبی تجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو فرمایا کر لے جو کرنا چاہتے توہارے لئے یہ تمہارا رب کافی ہے رب کے کافی ہونے کا مطلب قرآن نے کیا بیان کیا فرمایا کافی یوں ہے واللذی ایشادہ کا وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری مدد کی بے نصر ہی اپنی مدد سے و بالمومنین اپنے بندوں کی مدد سے مدد میں رب نے اپنے ساتھ بندوں کو شامل کر لیا اگر بندوں کی مدد شرک ہوتی اگر بندوں کو مددگار ماننا شرک ہوتا تو آیت بے نصر ہی پر ختم ہو جاتی واللذی ایشادہ کا بے نصر ہی وہ رب وہ ہے جس نے تمہاری تائی اپنی مدد سے کی ہے بے نصر ہی کے پاس رب نے دوسرا بھی ذکر کیا و بالمومنین اللہ نے اپنے بندوں سے بھی تمہاری مدد کروائی ہے تو قرآن بتا رہا ہے مددیں دو ہیں ایک ہے رب کی مدد دوسری ہے رب کے بندوں کی مدد اگر مددگار ہونا الہ ہونا ہوتا تو مجازن بھی کسی کو مددگار نہ بنایا جاتا خلق کائنات نے دونوں مددیں ذکر کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ مددگار ہونا الہ ہونا نہیں واجب الوجود ہونا یہ الہ ہونا ہے اس بات کو مزید ذرا آسانی سے سمجھنے کے لئے یہ چیز ذہن میں رکھیں ہم جس وقت کہتے ہیں رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے کچھ لوگ خلط مباس کے طور پر بات کو خلط رنگ دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو تم کہے تو اللہ بھی مشکل کشاہ ہے اور نبی علیہ السلام بھی مشکل کشاہ ہے تو تم نے تو خود شرک کر دیا اسے بھی مشکل کشاہ مانا انہیں بھی مشکل کشاہ مانا تو میں جنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں رب بھی مشکل کشاہ ہے اور نبی علیہ السلام بھی مشکل کشاہ ہے مگر شرک کیوں نہیں ہوا اس راستے کہ اللہ کی صفح مشکل کشائی کی کسی کی اجازت پر موقوف نہیں رب مشکل حل کرتا ہے خود کرتا ہے سرکار کرتے ہیں رب کی دیوی توفیق سے کرتے ہیں اگر رب بھی کسی سے پوچھ کے کرتا رب بھی کسی کی توفیق سے کرتا اور سرکار بھی کسی سے پوچھ کے کرتے کسی کی توفیق سے کرتے پھر شرک بن جاتا یا جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں نبی علیہ السلام بھی رب کے محتاج نہ ہوتے تو پھر شرک بن جاتا لیکن یہ بچے بچے کا آل سنت میں عقیدہ ہے رب مشکل کشاہ ہے اپنی مرضی سے مشکل حل کرتا ہے نبی علیہ السلام مشکل کشاہ ہے رب کی حکم پر اور رب کی دیہی توفیق سے مشکلیں حل کرتے ہیں قرآن مجید قرآن رشید میں دیکھ لو تیسرا فارہ رب سلجلال فرماتا ہے اللہ و لیل لذین آمنو یخرجہم من الظلمات الان نور اللہ ولی ہے ایمان بالوں کا کیا کرتا ہے یخرجہم نکالتا ہے ان کو من الظلمات الان نور ظلمات سے نور کی طرف ظلمت سے نور کی طرف لانا مدد ہے مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے اور یہ رب نے اپنی شان بیان فرمائی ظلمت سے نور کی طرف کون لاتا ہے سارے بولو ظلمت سے نور کی طرف کون نکالتا ہے ظلمت سے نور کی طرف کون نکالتا ہے اللہ یہ مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے اگر یہی بش نبی علیہ السلام کے لیے مانا جا تو شرک ساز کمپنی کے لحاظ سے فورنشپ بن جائے گا وہ کہیں گے رب بھی یہ کام کرے نبی علیہ السلام بھی یہ کام کرے تو شرک بن گیا کیونکہ ظلمت سے نور کی طرف نکالنا بہت بڑی مدد ہے جو ایک چنگاری سے بچالے وہ مددگار ہو اور پورے جہنم سے جو نکالے وہ کتنا بڑا مددگار ہوگا ظلمت سے نور کی طرف نکالنے والی ذات اللہ کی ہے ظلمت سے نور کی طرف نکالنا مشکل کشائی بھی ہے حاجت روائی بھی ہے اگر یہی بس نبی علیہ السلام کے لیے ثابت ہو جائے ان لوگوں کے نزدیک شرک بنے گا لیکن یاد رکھنا ان کا شرک ہوگا ہمارے قرآن کا اعلان توحید ہوگا تیر ماں پارا رب زلجلالی شاہد فرماتا ہے علی فلام را کتاب انسلناہ علی کا لی تخرجن ناسا من الظلماتی لن نور اے میرے نبی میں نے تواری طرف کتاب کیوں نازل کی لی تخرجا تاکہ آپ نکالے ان ناس کروڑوں لوگوں کو کہاں سے فرما جہاں سے میں نکالتا ہوں لی تخرجن ناسا من الظلماتی لن نور تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور ادا فرما دیں سارے مسلمانوں یہ بات ذہر میں رکھنا جن لوگوں نے مددگار ہونے کو خدا ہونا بنایا مددگار ہونے کو میجارِ انوہیت بنایا ان لوگوں کی لحاظ سے شرک بن گیا چونکہ ظلمت سے نکال کے نور دینا مدد ہے تیسرے پارے میں رب کہتا یہ میں مدد کرتا ہوں اور تیرے میں میں کہتا میرے نبی یہ تم مدد کرتے ہو لی تخرجن ناسا من الظلماتی لن نور فرما ہے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے میرے نبی تم نے ظلمت کے ماروں کو ظلمت سے نکال کے نور عطا فرمانا ہے جنہوں نے میجارِ انوہیت شرک کا فتوہ لگانے کی خاطر جھوٹا گھڑا وہ دونوں آیات کو نہیں مان سکتے ایک کو مانیں گے دوسری کا انکار ہو جائے گا مبارک ہو سننی تیرے سچے عقیدے کی تجھے یہ تیری شان ہے تُو تیسرا بھی مانے گا تیرما بھی مانے گا تُو یہ بھی کہے گا کہ اللہ بھی ظلمت سے نکالتا ہے تُو یہ بھی کہے گا رسول اللہ بھی ظلمت سے نکالتے ہیں وہ بھی مشکل کشا ہے یہ بھی مشکل کشا ہے وہ بھی حاجت روا ہے یہ بھی حاجت روا ہے وہ بھی قرآن میں ہے یہ بھی قرآن میں ہے وہ بھی ایمان ہے یہ بھی ہمارا ایمان ہے اس پاس سے شرک نہیں ہوا رب نکالتا ہے خود نکالتا ہے سرکار نکالتے ہیں رب کی لگائی ڈیوٹی پہ نکالتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ شمس آمین حضرات یہ بات ذہن میں رکھنا ظلمت سے نور کی طرف لانا یہ مشکل کشائی ہے کیا ہے سارے بولو کیا ہے یہ کیا ہے اور یہ مشکل کشائی کس نے کی تیسرے پارے میں اللہ نے کی اور تیرے میں ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کی دونوں میں یہ صفت موجود ہے مگر شرک نہیں ہوا کیونکہ اللہ کی صفت اور لحاظ سے ہے اور نبی علیہ السلام کی صفت اور لحاظ سے لہٰذا وہ جو صبح و شام پاگل ہو گئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ رب کو بھی مشکل کشائی مانتے ہو رب کے نبی کو بھی مشکل کشائی مانتے ہو تو تم شرک کا انتقاب کر رہے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ شرک کا وام گلبے دماغ کی پیداوار ہے جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے ہم نے کھڑا نہیں ہے ہم نے اپنے قرآن سے فڑا ہے وہ یہ بتا رہا ہے رب بھی ظلم سے نکالنے والا ہے نبی علیہ السلام بھی ظلم سے نکالنے والے ہیں دونوں ذاتوں کا یہ کام ہے فرق یہ ہے وہ خود کرتا ہے اور نبی علیہ السلام اللہ کی دیوی توفیق سے کرتے ہیں دونوں کام مدد ہیں دونوں مشکل کشائی دونوں حاجد روائی ہیں جنہوں نے مددگار ہونے کو الہ ہونا منایا تھا ان کے لحاظ سے شرک بنے گا لیکن ہم نے تو واجب الوجود کو الہ مانا واجب الوجود اور مستحق کے عبادت کو ہم نے میجار علوہیت مانا تو ہمارے لحاظ سے جب مدد کی تو اس سے یہ نہیں لازم آیا کہ سرکار واجب الوجود بن گئے جب سرکار نے ظلمت سے نکال کے نور دیا اس سے یہ نہیں لازم آیا کہ سرکار جو ہے وہ باعثے قابل برکت بن گئے یعنی باعثے عبادت بن گئے معبود بن گئے مسجود بن گئے یہ لازم نہیں آیا اس بنیاد پر اہل سنت کا مسلک اپنے مقام پہ سچا ہے کہ جو بس نبیل اسلام میں پایا گیا اور آیات میں بھی موجود ہے اس سے سرکار کا نہ واجب الوجود ہونا لائے گا نہ مستحق کے عبادت ہونا لازم آئے گا ہاں مددگار ہونا لازم آئے گا اور مددگار ہونے میں شرک نہیں بنے گا اللہ مدد کرتا ہے ذاتی طور پر کرتا ہے نبیل اسلام مدد کرتے ہیں رب کی دیری توفیق سے کرتے ہیں یہاں قرآن مجید کا یہ فلسفہ بھی ذہن میں رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کی مدد بڑی مدد ہے اس کی ہوتے ہوئے چھوٹی مدد کیوں مانگتے ہو کچھ کہتے ہیں جب اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے اور کسی کی مدد کا تک کیا بنتا کوئی کہتے ہیں جب وہ مدد کرنے والا نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے تو پھر تم اور کسی کی مدد کیوں مانگتے ہو ان سارے سوالوں کا جواب اللہ کے قرآن نے دیا وہی دسم پارے کی آیت زمکشری نے اس پر یہ سوال کیا تھا کہ جب اللہ فرماتا وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر آیت بِنَسْرِحِ پر ختم ہو جانی چاہیے تھے کہ وہ رب وہ ہے جس نے اپنی مدد سے تمہاری مدد کی آگے بِلْمُمِنِن نہیں ہونا چاہیے تھے چونکہ رب کی مدد کے ہوتے ہوئے اور کی مدد کا تک کیا بنتا نہ رب کے خزانوں میں کمی ہے نہ رب سوتا نہ رب تھکتا تو وہ آیت صرف اتنی نازل کرتا ہو اللہ ایجادہ کا بِنَسْرِحِ وہ رب وہ ہے جس نے اپنی مدد سے تمہاری مدد کی مگر اس نے اتنی آیت نازل نہیں کی ساتھ فرما وَبِلْمُمِنِين وہ رب وہ ہے جس نے خود بھی مدد کی ہے اپنے بندوں سے بھی مدد کروائی ہے زمکشری نے یہ سوال کیا رب کی مدد کی ہوتے ہوئے بِلْمُمِنِين آیت کیوں آگئی اور یوں آئی ہے اب کوئی بِلْمُمِنِين کاٹ نہیں سکتا بِلْمُمِنِين مِٹا نہیں سکتا تو اس کا جواب سن لینا قرآنِ مجید قرآنِ رشید کی اندر دو مددیں مظاہر ذکر کی گئیں حقیقت میں مدد اللہ کی ہے آتی دو طرح ہے بِنَسْرِحِ میں رب کی وہ مدد ہے جو برہراست آتی ہے وَبِلْمُمِنِين میں رب کی وہ مدد ہے جو اللہ والوں کے وسیلے سے آتی ہے اگر بِلْمُمِنِين میں مدد ہوتی غیر اللہ کی پھر ہم پہ تنس کرنے والا تنس کرتا کہ رب کی مدد کی ہوتے ہوئے اور کیوں گئے ہو کسی کے پاس تو قرآن واضح کر رہا ہے کہ بِلْمُمِنِين کسی اور کی مدد نہیں رب ہی کی مدد ہے ہم غیروں کے پاس نہیں گئے ہم رب کی مدد کے لیے گئے قرآن واضح کر رہا ہے رب کی مدد دو طرح ہوتی ہے بِنِ شریف وہ ہے جو برہراست ہوتی ہے بِلْمُمِنِين وہ ہے جو رب والوں کے وسیلے سے ہوتی ہے لہذا اس جھوٹے فلسفے کا بھی یہاں کوئی مرحلہ باقی نہیں رہا اہلِ سنت و جواد اللہ کے بھلیوں کو اللہ کی مدد کا مذر مانتے ہیں اور اللہ کے بلیوں کی مدد کو ان کی مدد نہیں رب کی مدد سمجھتے ہیں لہذا اس مدد کو غیروں کی مدد سے تعبیر نہ کیا جا رب پیس و جلال نے بدر کے مقام پر فرشتوں کو کہا تھا اِذ جو ہی رب کِلَ الْمَلَائِقَ اَنِّمَا كُمْ فَسَبْتُ الَّذِينَ آمَنُوْ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں کم جا کے صحابہ کی مدد کرو جب فرشتے مدد کر کے فارغ ہوئے تو رب نے کیا فرمایا فرما وَمَنَسْرُ إِلَّا مِنِدِ اللَّهِ رئی سے فرشتوں کی مدد نہ سمجھنا میری اپنی مدد ہے فرشتوں کی مدد کو رب نے اپنی مدد کہا مومنین کی مدد کو رب نے اپنی مدد کہا اور صحابہ نے جب کافر مارے اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ بَلَاكِنَّ اللَّهِ قَتَلَهُمْ تم نے قتل نہیں کی یہ قتل رب نے کیا تلواریں صحابہ نے چلائی رب کہتا قتل تم نے نہیں کی قتل رب نے کی فرماتا ہے فرماتا ہے نے یہ بازے کر دیا کہ میرے بندے جو میری مدد کے مذر بنتے ہیں ان کی مدد کو غیروں کی مدد نہ کہنا ان کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے محتشم صاحبی حضرات یہاں کچھ لوگ قبل عزویسال اور بعد عزویسال کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام ظلمت سے نکال کے نور دیتے ہیں اللہ بھی نکالتا ہے نبی علیہ السلام بھی نکالتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو حیات کی بات تھی تو تم بعد عزویسال حیات کی کوئی دلیل پیش کرو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں آسان سے الفاظ میں یہ بول رہا ہوں اگر تو اللہ کا شریک کوئی بعد عزویسال مانے تو جرم ہے اور قبر عزویسال ماننا جائز ہے پھر تو ہم پہ کرز رہا کہ ہم بعد عزویسال کی دلیلیں بھی پیش کریں اور اگر میرے رب کا کوئی شریف نہ لمحے موت سے پہلے ہو سکتا ہے اور نہ لمحے ویسال کے بعد ہو سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا جتنی دلیلیں قبر عزویسال کی ہیں وہ ساری کی ساری دلیلیں اور لوگوں پر قرض ہیں کیا مطاق کے لیے کیونکہ میرے رب کا نہ کوئی زندوں میں شریک ہے نہ کوئی فوسز کام میں شریک ہے قرآن مجید قرآن رشید نے جب ایک ہی بس رب میں بھی بولا ہے رب کے بندوں میں بولا ہے تو قرآن نے فاضح کر دیا روحیت مجازی نہیں ہوتی روحیت اتائی نہیں ہوتی جن کو قبل عزویسال مددگار ماننا چاہے گا شرک نہیں ہوا ان کو بعد عزویسال مانیں گے پھر بھی شرک نہیں ہوگا نعرہ تکبیر اللہ کے ولی کی حیات تو اپنی جہگہ رہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جس کے بارے میں فرما فنبی اللہ حیوں و یرزا کو اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے قبر میں رزق بھی دیا جاتا سیاستہ میں بار بار یہ حدیث آئی ہے وہ تو شانی بڑی اونچی ہے مگر اکل کی اندھوں کو سمجھانے کے لیے میں قرآن سے ایک لکڑی کی مثال پیش کر رہا ہوں وہ کون سی لکڑی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا اس نے کیا کیا فیراؤن کا مقابلے میں اس لکڑی میں جان آگئی اس لکڑی نے وہ کام کیے جو جاندار کرتے ہیں اس لکڑی نے چلنا پھرنا شروع کر دیا کھانا پھرنا شروع کر دیا جادو گروں کے ساں پھڑپ پر گئی جب وہ بے جان لکڑی چل پڑی تو کیا شرک ثابت ہوا یا اللہ کی توحیر زہر ہو گئی جادو گروں کے جادو کے مقابلے میں ایک بے جان لکڑی جب نور خدا کی مذر پڑی اس سے توحیر کو نقصان نہیں ہوا بلکہ توحیر کا اظہار ہوا ہے میں کہتا ہوں اگر دل میں بھورت نہ ہو تو یہ ماننا پڑے گا جب ایک لکڑی رب کے جلبوں کا مذر بنے تو شرک نہیں ہوتا توحیر کا اظہار ہوتا ہے تو اللہ کا ولی رب کے جلبوں کا مذر بنے شرک نہیں ہوگا اظمتِ توحیر کا اظہار ہوگا للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے اظمت و شان مصطفیٰ اظمت و شان مصطفیٰ محتشم سامین حضرات دوسری دلیل قرآن مجید میں ایک دیوار ہے دیوار کا ذکر ہے سول میں پارے کے آغاز میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام و حضرتِ خضر علیہ السلام جب وہاں پہنچے فواجادا فیہا جداری یرید این قد فاقاما شہر میں دیکھا ایک دیوار ہے وہ گرنے کا ارادہ کر رہی ہے اب ارادہ زیرو کا ہوتا بے جان چیز ارادہ نہیں کر سکتا قرآن مجید میں ہے کہ وہ دیوار گرنے کا ارادہ کر رہی ہے اب دیوار کا ارادہ اس کے لحاظ پوچھا گیا میرے پاس کو پورا ریکارڈ موجود ہے کہ کیا یہ مجازن ہے یا حقیقی ارادہ دیوار کا تھا تو نجد کے مفتیوں نے کہا کہ یہ حقیقی ارادہ دیوار کا ارادہ مجاز نہیں کہتے ہیں مجاز ہے ہی نہیں قرآن میں دیوار کا ارادہ حقیقی ہے تو پتا کیا چلا ان کے نزدیک ماذا اللہ دیوار سے بھی نبی علیہ السلام کی حیثیت کم ہے دیوار کا ارادہ مان لیا حالان کے بے جان اور سرکار کا ارادہ ماننے سے تکلیف اور پھر دیوار کا ارادہ ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا پیشتی بخاری شریف کی وہ حدیث شریف ہم کہتے تھے تو وہ انکار کرتے تھے مگر حق ان کے گھر سے ظاہر ہوا میرے نبی علیہ السلام جب لوٹ کے آئے جنگ سے عود کو دیکھا عود ہے تو پاڑ مگر ہم سے پیار کرتا ہے ہم نے کہا دیکھو سنگ دلو سنگ بھی سرکار سے پیار کرتا ہے ان لوگوں نے کہا نہیں سنگ پیار نہیں کرتا پتھر پیار نہیں کرتا اصل میں مجاز کہ جو عبادی تھی عہد والی انہیں کہا جا رہا ہے وہ پیار کرتے عبادی کے لوگ پیار کرتے لیکن اس مقام پر لکھنا پڑا ان کو کہ دیوار کا ارادہ ہے کیوں کہتے ہیں ارادے سے بڑی چیزیں بے جانوں میں ثابت ہیں ارادہ کیونکہ نہیں ثابت ہو پوچھا گا کیسے تو کہتے ہیں جب جبل عود بے جانوں کے نبی علیہ السلام سے پیار کر سکتا ہے تو دیوار پھر ارادہ کیونکہ نہیں کر سکتی کیونکہ ارادہ عام ہے اور اس کے جاہے اندر ترقی ہو تو پھر جاکے پیار بنتا ہے تو قرآن مجید میں جو لفظ جدار ہے اس کا ارادہ ثابت کرنے کے لیے عود پہاڑ کا پیار ثابت کر لیا اور عود کا پیار حقیقی مان لیا تو جس وقت بے جان پتھر میں پیار کی صلاحیت مانے تو شرک لازم نہیں آتا اور بے جان دیوار میں ارادہ کی صلاحیت مانے تو شرک لازم نہیں آتا جو جانے جہاں ہیں ان کی ذات میں بعد از بسان ان عزمتوں سے کروڑ درجہ عزمتیں مانیں گے پھر بھی شرک لازم نہیں آئے گا میرے محبوب علیہ السلام کی وہ حیات حصی حقیقی جسمانی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے یہ دو مثالیں بھی کرز کے طور پر ان لوگوں کے لیے میں نے قرآن سے بیان کر دی کہ یہ ولی مجھر بنے رب کی قدرت کا اور نبی علیہ السلام بعد از بسان بھی مدد کرے اس سے شرک لازم نہیں آئے گا بلکہ عزمتیں توحید کا اظہار ہوگا کیونکہ ادھر پہ جان لکڑی کے چلنے پھرنے سے توحید زہر ہوئی اور پتھروں کے ارادے اور دیواروں کے ارادے سے توحید زہر ہوئی اس سے شرک نہیں بنا کہ دیکھو دیوار کا ارادہ مانا تو شرک بن جائے جیسے وہاں شرک نہیں بنا ایسے ہی جو کروڑ ترجہ ان سے افضل ذاتیں ہیں ان کے بعد از بسان جو تصرفات ہیں ان کو مانیں گے شرک لازم نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی توحید کی عزمت کا اظہار ہوتا رہے گا آخر میں خوافو علیکم رجل قرآن اس جھوٹے فتوے کا ذکر سبیس میں موجود ہے سدیوں پہلے ان کے فتوے کی تردیق میرے نبی علیہ السلام کی زبان نے کی ہے اور سدیوں پہلے ہمارے عقیدت کی تصدیق میرے نبی علیہ السلام کی زبان نے کی ہے اِنَّا مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنَّا مِمَّا اَتَخَفَفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ فرم مجھے مستقبل میں ایک انسان کا اپنی امت میں خطرہ ہے کونسا انسان کیا کوئی سی یہودی کا کسی عیسائی کا کسی ہندو کا کسی سکھ کا نہیں سرکار فرماتے ہیں رَجُلٌ قَرَى الْقُرَان ایک مسلمان کہلوانے والے کا مجھے امت میں خطرہ وہ کیا کرے گا قرآن پڑھے گا وَقَانَا رِضَاعُ الْإِسْلَام اسلام کا لبادہ اڑے گا مسلمانوں پر شرک کا فتوہ چڑھنے کے لیے پہلے بیس بنائے گا قرآن ہاتھ میں لے گا اور پھر اسلام کو لبادہ کے طور پر استعمال کرے گا حتیٰ ادارویت بہجاتو علی زہری اسلام کی علامتیں اس پر موجود ہوں گی داڑی لکھی ہوگی نماز پڑھتا ہوگا پھر کیا ہوگا فَاطَرَاهُ الْا مَاشَاءَ اللَّهُ رَبْ جس طرف چاہے گا اس کو لے جائے گا فَنْسَلَخَ مِنْهُوْ وہ اپنی خال اسلام والی اتار دے گا اور قرآن کو پیٹھ کے پیشے گرا دے گا وہ قرآن جس سے درس دے کے اپنی دعوت تبلیغ دعوت و ارشاد کو شروع کیا تھا اس قرآن کو پیچھے پیچھے پھینکے گا اور پھر کیا کرے گا سالہ جاری پی سیک برماہو بے شرک وہ اپنی خال موسیقی 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 جمعہ آدھا کرتے ہوئے لوگ ان کو شہید کر دیا گیا کس پیس پر کہ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سرکار کے روزہ پاک پر حاضری کو عجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں یہ درندہ صفت انشاء اور یہ گھنون اعزائم واری تحریک یہ دریہ سے نکلنے والے برطانوی بٹھو ان کے شوا یہ حدیث کسی پر سچی نہیں آتی میں نے شارجہ کی مسجد صفیان صوری میں تین گھنٹوں تک ان کے تین مفتیوں سے مناظرہ کر کے ان کو یہ بات ماننے پر مجبور کر دیا کہ میرے دبیعہ السلام نے جس شرک کے جھوٹے فکرے کی نشان جائی نہیں تھی وہ سارا جھوٹ تمہارے پلے میں نظر آ رہا ہے نارے تکریر جس وقت اس تحریک نے مدینہ شریف میں قتل عام کیا مکہ شریف میں کیا طائف میں کیا اردگردت و علاقوں میں کیا میرے نبی علیہ السلام کی یہ لفظ کتنے سچیا رہے تھے یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل اللہ سان ان کا کون ہے جس نے اس زمانے میں ہند میں آکے بہت گرائے ہو ان کا کون ہے جس نے اس زمانے میں جب سنی مکہ شریف اور مدینہ شریف میں ان بیڑیوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے تھے کون تھا اس نامنہ تحریک کا انسان جس نے ہندوستان کی ہندووں کو اور سکھوں کو آکے مارا ہو اہل الاسلام کا قتل کر رہے تھے اور بد پرستوں کو چھوڑ رہے تھے اور مسلمانوں پہ قتل کا جواز شرک کی وجہ سے بنا رہے تھے اور فتوہ دے دیا ان کی بیویاں چھیننی جائز ہیں ان کے مال نوٹنے جائز ہیں کیونکہ یہ سارے مشرک ہو چکے ہیں صرف ایک انسان اور اس کے چہلے اور بول نامنہ تحریک اس کی ساری صفتیں میرے نبی علیہ السلام نے بیان کی رب کالا کی قسم ہے پوری دنیا کے خونخار پیڑ کے دیکھ لو کسی میں وہ ساری نشانیاں نہیں پائی جائیں گی جو نشانیاں یہاں کٹھین کے بارے میں موجود ہیں قرآن ہاتھ میں لے کر دعوت دینا اسلام کو لبادہ بنانا پھر پروسیوں پر شرک کا فتحہ لگا کہ انہیں قتل کرنا انہیں شہید کرنا یہ صرف ان لوگوں کا کام تحریک تاریخ میں ثابت ہوا اور اب جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ ایسا آدمی پیدا ہوگا فتنہ وہ سین کرنے شیطان نکلے گا یہ خبر دے دی تھی اب پوچھا حضرت عزیفہ نے ایوہما اولا بی شرف الرامی بل المرمی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے علم کی روشنی میں مستقبل کو بیان کر دیا زمانہ آئے گا وہ انسان ظہر ہوگا قرآن ہاتھ میں پکڑ کر مسلمانوں پر شرک کا فتحہ لگائے گا اور مسلمانوں کا قتل یارم کر دے گا میرے نبی یہ تو فیصلہ کر دو اس پر سے دو پائیٹیاں بن جائیں گی ایک ہوں گے شرک کے فتحوں کی فیکٹریاں اور دوسری ہوں گے شرک کے فتحے کھانے برداشت کرنے والے ایک ہوں گے شرک کے تیر مارنے والے اور دوسری ہوں گے شرک کے تیر کھانے والے ایک وہ پارٹی ہوگی دوست فقط کے مسلمانوں کو مشرک قرار دیں گی اور دوسرے وہ مسلمان ہوں گے جن کو سب سے بڑی گالی دی جاری ہی ہوگی میرے نبی یہ فیصلہ تو کر دو ایوما اولاب شرک الرامی بلی المرمی جن پہ شرک کا فتحہ لگ جائے گا کیا وہ واقعی مشرک ہوں گے یا شرک کا فتحہ لگانے والے مجرم ہوں گے فیصلہ کر دو میرے نبی میں سات کتابوں کی حوالے سے سندے صحیح سے یہ لفظ دکھا سکتا ہوں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلیر رامی بلیر رامی بلیر رامی اے حضر فو بن جمان قیامت تک کہ مسلمانوں تک میرے یہ لفظ پہنچا دیں گا جب وہ بیڑیا سکت انسان شرک کا فتحہ لگا کر مسلمانوں کا کتن عام کر رہا ہوگا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خود مجرم ہوگا اس وقت کے مسلمان مشرق نہیں ہوں گے نا رہے موسیقی موسیقی موسیقی